اسلام علیکم قابل ساتھ احترام کشان بھائیوں اور معجز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا ناظرین جیسا کہ بلنگو کی فصل کے متعلق ہم نے لاسٹ یئر جنوری میں آپ لوگوں کو ایک اگاہی دی تھی کہ بلنگو بھی ایک فصل ہے اور کم خارچ سے زیادہ بچت حاصل ہوتی ہے تو اس وقت پھر ناظرین نے مختلف قسم کے سوال اٹھائے تھے کہ اب اس کے بتانے کا کیا فیدہ جب اس کے کاشت کرنے کا بھی وقت نہیں ہے یا ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ کاشت کا طریقہ کار تو بتایا نہیں ہے پھر یہ یہ بتانے کا کیا فیدہ ہے تو ہم نے مرلاوار کاشت کا طریقہ اس کے پانی کے مسائل وہ کس طرح بڑا ہوگا تھریشنگ کیسی ہوگی یہ ساری باتیں ہم نے ایک ویڈیو میں جواب دی پھر وہاں سے مختلف سوالات پیدا ہوئے کہ اس کی تھریشنگ کیسی ہوگی اس کی پیداوار کیسی ہوگی تو پھر ہم نے اس کی تھریشنگ کے متعلق بھی ایک ویڈیو بنائی اور وہ بھی ہم نے بتایا تھریشنگ کیسے ہو رہی ہے اور اس کی آمدن کیسے آ رہی ہے عوصت ہیلڈ کتنی ہے وہ ہم نے بتایا وہاں پر لوگوں نے ایک تضاد کھڑا کر دیا کہ یہ جس کو تخم بلنگو کہہ رہے ہیں یہ اصل میں نیاز بھو ہے تو ہم نے وہاں پر نیاز بھو کا پودا اور تخم بلنگو کا پودا آپس میں میچ کر کے بھی دکھایا کہ نیاز بھو اور چیز ہے اور تخم بلنگو اور چیز ہے اس کے بعد پھر جب نیکسٹ یعنی کہ سال تو وہی دوہزار تئیس کا چل رہا تھا لیکن جب بلنگو کے کاشت کرنے کا وقت آیا تو ہم نے بلنگو کاشت کرنے کے لیے لوگوں کو یاد دہانی کروائی بلنگو کے کاشت کرنے سے قبل ہم نے یاد دہانی کے لیے ایک ویڈیو لگائی جس میں ہم نے بلنگو کا باقاعدہ طور پر رکبہ تیار کیسے کیا جاتا ہے اس کو کاشت کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم نے بتایا ناظرین آج چونکہ ویسے تو لوگ بہت کاشت کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری زبان سے یہ بات سنی کہ بلنگو فائدہ مند چیز ہے اور اسے کاشت کرنا شاہیے تو ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ ناکام ہو جائیں یا کسی حوالے سے وہ فیل ہو جائیں تو انہیں نیکسٹ فردر آگاہی دینے کے لیے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں سب سے پہلے یہ میں توخم بلنگو کی فیلڈ میں میں موجود ہوں یہ سب سے پہلے اسی بات کی تصدیق ہے کہ آپ بے شک اچھے رکبے پر بھی اسے کاشت کر سکتے ہیں لیکن ہم عمومی طور پر ناکارہ رکبے میں کاشت کرتے ہیں میں نے لاسٹ ہیئر دکھائی تھی زمین اب بھی یہ دیکھو یہ میں زمین کے سٹرکچر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھو جی انتہائی ریتلی قسم کی زمین ہے یہ جہاں پر ہم نے اس کو کاشت کیا ہے اس کی اور نشانی یہ میرا کیمرو مین دکھائے گا یہ ٹیلے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اور یہ سامنے دیکھو وہ گندم ہے گندم اس سے چار پانچ فٹ نیچے کی جانے پر گہرائی پر یہ اوپر ٹیلہ پلین کیا گیا ہے اور ٹیلے کے اوپر یہ جو ہے نا یہ کاشت کیا گیا ہے یعنی یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو رہی تو ہم لوگوں نے یہاں پر بلنگو جو ہے نا لگا دیتے ہیں ہمارے یہاں پبلک جو ہے نا لوگ اسے بلنگو لگا دیتے ہیں اب وہ ناظرین جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں فارمر جو دوست ہمیں سنتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کسی صورت نقصان نہ ہو ہم پیچھے مکمل آگاہی دے چکے ہیں کہ بلنگو جب اگاتا ہے تو اس کے بعد اس کی صفائی کرنی بہت ضروری ہے جب اس کی صفائی کرنی ہوگی تو یہ میرا کیمرہ من دکھائے گا کہ یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ چوڑے پتے والی ایک جڑی بوٹی موجود ہے یہ اس کو تو میکینیکل طریقے سے درانتی کے ساتھ لیبر لگا کر اس کو نکالنا ہوگا اب یہ نوکیلے پتے والی موجود ہے یہ نوکیلے پتے والی یہ میرا کیمرہ من دکھائے گا اگرچہ یہ کھیت پڑا اچھا ہے اس میں زیادہ جڑی بوٹی ہے نہیں یہ نوکیلے پتے والی ہے یہ نوکیلے پتے والی جو ہے اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر ایک زہر بتایا تھا کوزیلو فوم کے نام سے وہ اس کے اندر اگر اسپریے کر دیا جائے تو اس طرح کی جو نوکیلے پتے والی ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن یہ جو چوڑے پتے والی ہم نے دکھائی ہے اس کو آپ نے میکینیکلی جو ہے نا لیبر لگا کے آپ نے ختم کروانا ہے اور دوسرا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ دوست تکھم بلنگو کاش کر رہے ہیں لیکن انہیں جو ہے نا تکھم بلنگو کی شناخت نہیں ہو رہی تو یہ خدارہ خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تکھم بلنگو کی صفائی کرواتے کرواتے تکھم بلنگو کو ہی نکال دیں بڑی مزے کی بات ہے کہ فیصلہ بعد سے ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ اس نے تکھم بلنگو کاشت کیا اور لیبر لگائی صفائی کروانے کے لیے جو لیبر صاف کرنے والی تھی وہ جب وہ خود دیکھنے کے لیے کہ اسے خود کو بھی پتا نہیں تھا تو لیبر نے یہ تکھم بلنگو ہی نکال دیا تھا اسے پہچان لو یہ تکھم بلنگو کا پودا ہے اب یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ چوڑا پتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا باتھو ہے باتھو اسے ہم بولتے ہیں یہ تکھم بلنگو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے بکیا سب کچھ نکال دینا ہے یہ تکھم بلنگو کا پودا ہے اس کو ہم نے بچانا ہے میرا کیمرو مین اس کو بعد میں زوم کر کے ساتھ بھی دکھائے گا لاسٹ ہیئر والے بڑے پودے بھی آپ لوگوں کو ساتھ دکھائے گا تو یہ آپ لوگوں نے بچانے ہیں اچھا اس کے بعد جو چیز ہے یہ صفائی کے متعلق یہ اس کا اہم ترین مرحلہ ہے یہ صفائی کہ آپ نے اس تکھم بلنگو کو بچا لینا ہے بکیا جتنی بھی جڑی بوٹی اس کو آپ نے نکال لینا ہے تو یہ آج میں انڈ دسمبر میں کھڑا ہوں انڈ دسمبر دوہزار تیس ہے تو چند دن کے بعد جو ہے نا جنوری لگنے والا ہے دوہزار چوبیس لگنے والا ہے تو دوہزار چوبیس میں یعنی جنوری کے میڈ کے اوپر نیچے آ کر اس کی آپ پاشی کریں گے اس کو ہلکی سی کھات دیں گے یعنی کہ ایک بوری گوارہ دے دیں ساتھ کوئی تھوڑی بہت ایس او پی فلڈ کر دیں تو اس کے تنہ مضبوط زیادہ ہو جائے گا ہو سکے تو اوپر سے ایک پوٹاش کا آپ لوگ اسپری بھی کر دیں لوگ جو زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ آدھی بوری این پی اور آدھی بوری یوریا کی ملا کر جو ہے نا فلڈ کر دیں گے ساتھ کوئی پانچ سات کلو ایس او پی اور اوپر تھوڑے سا جو ہے نا پوٹاش بھی اسپری کر دیں گے تو اس طریقے سے اس کا تنہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور اس کا جو پھول ہوگا پھر جو اس کے پھل لگے گا اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا اس کی شائن بھی زیادہ ہوگی یعنی پہلا مرلا تو میں نے آپ لوگوں کو صفائی کا بتایا صفائی کے بعد اوپر کی جو بات ہے وہ ہے خاد کی لمبی چوڑی خاد کی اس کو ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہی دفعہ آپ جو خاد دے دیں گے یعنی پندرہ جنوری کے بعد آپ نے ایک دفعہ جو اس کو خاد دینی ہے وہ ہی خاد اس کے لیے کافی ہو جائے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کے آپ اس کو کتنی کھلے دل سے دیتے ہیں یا آپ لوگ تنگ دلی سے دیتے ہیں اگر کھلے دل سے دیں گے تو نقصان نہیں ہوگا یعنی کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ امیزش کر لو این پی اور گوارہ کی اور ساتھ تھوڑی سی ایس او پی ملا لو تو انشاءاللہ بہترین آپ لوگوں کو نتائج حاصل ہوں گے اگلی بات رہی کہ جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو وہاں لازمی طور پر احتیاط کرنی پڑتی ہے ہم نے پہلے بھی اپنی مختلف ویڈیوز میں بتایا ہے کہ تیاری کے وقت ضرور بارش کے موقع پر اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے ہر فصل جو ہے نا وہ بارش سے کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہوتی ہے کچھ فصلات زیادہ متاثر ہوتی ہیں کچھ فصلات کم متاثر ہوتی ہیں بہرحال یہ بارش سے متاثر ہوتی ہے اگر اس میں احتیاط کر لیا جائے حمد کر لی جائے تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے لاسٹ یئر ہم نے اس کا ریڈ بتایا تھا کہ چالیس ہزار فی من جب اس کی تھریشنگ ہارویسٹنگ شروع ہوئی تھی تو ایک دفعہ اس کا ریڈ چھپن ہزار اٹھاون ہزار ساٹھ ہزار تک بھی چلا گیا تھا اگر آج کل بھی اس کا ریڈ پوچھو گے تو آج کل بھی اس کا ریڈ پچاس ہزار کے نزدیک نزدیک ہے لاسٹ یئر ہمارے پاس لوگوں کو گیارہ من بارہ من تک ایوریج حاصل ہوئی تھی لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہیں تین چار من کی ایوریج حاصل ہوئی ہے تو ہم عمومی طور پر جو اس کا اندازہ لگاتے ہیں وہ آٹھ سے بارہ من کا اندازہ لگاتے ہیں آٹھ سے بارہ من کا اندازہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ اسے کھات دینی ہے اور ایک ہی اوپر آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ اسپریہ کر دیں پوٹاش کا جس سے اس کی جو ہے نا بیج کی کلرنگ اچھی ہوگی اور اس کے جو وزن میں ہے وہ بھی اضافہ ہوگا اس کے علاوہ اس کا کوئی خرچ نہیں ہے یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل میل ملا کے تیس ہزار کے اوپر نیچے اگر آپ خرچ کر دیں تو آپ کو آسانی سے چار لاکھ کے اوپر اوپر اس کی بچت حاصل ہو سکتی ہے باقی دینے والا رب ہے دینا چاہے تو وہ بہت زیادہ دے دے نہ دینا چاہے تو ہم زبردستی کھینچ نہیں سکتے ہیں انفرمیٹیو ویڈیو انفرمیشن کی بات معلومات اگاہی کی بات مختلف فصلات کے متعلق چاہے وہ بلنگو ہو چاہے اسب غول ہو چاہے وہ گندم ہو کارٹن ہو جس طرح کی بھی ہو ہم آپ لوگوں تک معلومات فرام کرتے رہتے ہیں آج ہم نے آپ لوگوں کو تخم بلنگو کے متعلق صفائی اور اس کی خاد کے متعلق ہم لوگوں نے آپ لوگوں تک اپنی جو صفارشات ہیں وہ پہنچائی ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم